اسلام علیکم نیاز حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں آپ کو مختلف قسم کے آئیٹمز کنفیشنری جو اس وقت میری ٹیبل پر سیٹ کیے ہوئے رکھے ہیں اور ان کا میں ریویو دوں گا آپ کو کوئی ریویو اور اس میں بتاؤں گا کہ مارکٹ سے یہ کتنی پرائیس میں ملتا ہے اور اس میں سیلمن کو کتنا قائدہ ہے ہول سیلر کو کتنا قائدہ ہے اس کے علاوہ ریٹیلر کو کتنا قائدہ ہے تمام ریٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو بغیر دیر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو میرے آگے رکھا ہے یہ پانچ روپے والا پانی کا بلہولا ہے جو ایک ٹائٹ کا پھرونہ ایٹم ہے بچوں کے لیے اور وہ پھوک مارتے ہیں ببل بناتے ہیں آپ نے بھی بنائے ہوں گے تو یہ تیس تیس کا ایک پیکٹ ہے ٹھیک ہے تیس تیس کا پیکٹ ہے کارٹن میں چوبیس پیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت یہ ہول سیل میں مارکٹ میں مل رہا ہے اٹھارہ سو پچاس رکے کا کارٹن ٹھیک ہے مجھے اٹھارہ سو پچاس سے یہ کارٹن ملتا ہے اس میں چوبیس پیکٹ ہوتے ہیں اور سمجھ لیے اگر اس کی کلکولیشن کر کے نکال دیں تو اٹھارہ سو پچاس سیونٹی سیمن کا سیونٹی سیمن کا یہ مجھے مل رہا ہے اس میں ڈیڑھ سو روپے کا ریٹیل کا مال ہے ٹھیک ہے اور آرام سے ایک سو دس روپے کا ایک سو بیس روپے کا یہ ریٹیلر کو بکتہ ہے اور اگر میں مارکٹ سے یہ پرچیس کروں اور ہول سیلر کی جو دکان ہوتی ہے وہاں پہ اس کو میں سیل کروں پیک کارٹن تو یہ آرام سے بک جاتا ہے اگر آپ جا کے ریٹیلر کو ڈیریک بیشن کریں تو یہ ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو کنگرہ جیسا آپ کا کسٹومر وہ آپ اس کو بیج سکتے ہیں نمبر دو اگین یہ آئٹم بہت مشہور آئٹم ہے جو جو یہ زمبی بلو والی کوئی کنفیشنری شاپ اس کے بغیر نہیں چل سکتی ٹھیک ہے اس میں بیس پیس ہوتے ہیں پہلے پلس من پیس آتا تھا وہ آؤٹ ہو چکا ہے سائز بھی کافی چھوٹا کر دیا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کمپنی کے جو آرڈر بکر ہوتے ہیں جو مال دینے آتے ہیں ریٹیلر کو یا ہوسیلر کو وہ کتنے کا دیتے ہیں کیونکہ میں ڈیریک مارکٹ سے ہی پرچیس کرتا ہوں اس پر اس کا کارٹن جو ہے وہ 32 ڈبو کا ایک کارٹن ہوتا ہے اور اراؤنڈ یہ بائیس سو چالیس روپے کا جو ہے وہ کارٹن مارکٹ میں اس پر آویلیبل ہے بائیس سو چالیس کا مطلب یہ ہے بائیس سو چالیس کلکولیٹ کر لیں 32 تو ستر روپے کا یہ ڈبا مجھے مل رہا ہے سو روپے کا اس میں مال ہے آرام سے ریٹیلر اسی روپے کا خوش ہو کے لیتا ہے بیس روپے کا اس کو پروفٹ ہوتا ہے دیس روپے مل جانے ہیں مارجن کم ہے لیکن تمام آئٹم اتنا کھلے مارجن والی نہیں ہوتی اگر آپ سپلائی کرتے ہیں میری طرح یا کچھ ہول سیلرز بھی ہیں آپ کی اسٹرومر تو اس طرح کے آئٹم سے ہی رینج منتی ہے تمام آئٹم بہت زیادہ منافع والے رکھنا ٹھیک بھی نہیں ہوتا تیسرا آئٹم تیسرا آئٹم جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے ٹاپیوں کا پیکٹ بہت ہی ذائقہ دار وزن میں اچھی ٹاپیاں ہیں ٹھیک ہے چوکلیٹ ٹاپی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک سو پچاس پیس ہے اس کے پیکٹ میں ایک سو پچاس پیس ہیں ایک روپے والے ڈاپی ہے یعنی کہ دیلی سو روپے کا مارکن ہے اس پیکٹ میں پیکٹ کارٹن ملتا ہے پیکٹ کارٹن ہوں تیسس سو پیس کا اس کا پیککٹ تیرہاسی روپے تینتیس پیسے تیرہاسی روپے تینتیس پیسے میں ڈیڑھ سو روپے کا مال کالیٹی بھی اچھی کیا ہے کہ یہ برینڈڈ نہیں ہے نا اس لیے اور یہ ارام سے ایک سو دس ایک سو بیس روپے میں ارام سے ریٹیلر کو بیچ دکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی کمپلین نہیں آتی چپتی نہیں ہے ریپر کے ساتھ بہت اچھا کتر ہے ٹیسٹ ہے تمام فلیورز ڈیفرنٹ ہیں پول سیریل کو اگر آپ دیں گے پیکٹ کارٹن خرید کے پچھے سو روپے کا تو وہ بھی ارام سے کم سے کمنا اٹھائی سو روپے کا تو لے گا اور آپ کو نائنٹی پائی میں تو کچھ ہو کے وہ پیکٹ لے لے گا ڈیڑھ سو روپے کا مال ہے ایک سو دس ایک سو بیس کا وہ اپنے ریٹیلرز کو بیچے گا چوتھا ایٹم چوتھا ایٹم لے لیتے ہیں ہم یہ ملک کیاٹی دیکھ رہا ہے اس میں سٹریپ ہوتی ہے جیسے بندی کے پتے ہوتا ہے ایسے دس گونیوں کا ایک پتہ ہوتا ہے میں آپ کے لئے خوال بھی دیتا کوئی چھو نہیں ہے میرے پسٹومر ایسے ان کو بتاؤ کھلاوہ ڈب ہے تو لے جاتا یہ سٹریپ ملک فلیور میں ٹیپ لے رہے پیچھے دیکھ رہا ہے اس کے وائٹ ریپر اس میں بلیک ریپر کے بھی آتی ہے وہ بلکل بھی مت لیزے گا اس کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا یہ پتہ ریٹیل ہوتا ہے ریٹیل ہے اس کیا کرتے ہیں کہ پانچ روپے کے کسٹومر جو ہوتے ہیں پانچ روپے کے جو بچے ہوتے ہیں چیزیں لینے والے وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ بیچ میں سے سٹریپ کو کار دیتے ہیں اور پانچ پانچ روپے والے پتے منا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کا آپ کو کارٹن کی ریٹیل بتاتا ہوں یہ اس وقت پچیس سو روپے کا مارکٹ میں کارٹن ہے چوبیس ڈبے ایک کارٹن میں ہوتے ہیں ایک کارٹن میں چوبیس ڈبے اور ہر ڈبے میں 20 پتے ہوتے یعنی کہ 200 روپے کا مال چوبیس کو اگر ہم 2500 کو ڈیوائیٹ کرتے ہیں چوبیس سے تو 104 روپے کا یہ ڈبا مل رہا ہے جس میں 200 روپے کا مال ہے ٹھیک ہے اور اچھی quality والی زائے کے والی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم آرام سے 1500 روپے کی بیش لیتے ہیں ریٹیلر کو پول سیلر کے پاس آئیں گے آپ 120 125 روپے کی آرام سے وہ لے گا آپ کو مارجن مل گیا 50 روپے کا 45 روپے کا آپ 160 کی بھی بیش سکنے totally یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کی تنفیکش ری سے ریلیٹیٹ ریکارڈنگ دیکھنی ہے ویڈیوز دیکھنی ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلویڈ کروں آپ کو اس نوٹ پیکیشن مل جائے done کر لئے اپنے سبسکرائب چھٹا ایٹم یہ انامی اینڈا چائنہ کے اینڈے آتے ہیں کنڈر 100 سو سو روپے کے بیٹھتے ہیں یہ ہمارے جو پانچ روپے خرچی ملنے بچوں کے لئے پانچ روپے کا یہ ہی نامی ہمارے ٹھیک ہے پیس پیس ہیں دیڑ سو کا ریٹیل میں مال ہے اس کے اندر کیا چلیں وہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو صحیح ہے دیڑ سو روپے کا مال ہے تیس پیس ہے سو روپے کا ملتا ہے مارکٹ سے چھتیس پیس کا کارٹن ہوتا چھتیس سو روپے کا کارٹن ہے ایک سو بھی سو روپے کا آرام سے ریٹیل ہو جاتا ہے تیس روپے اس کو پروپیڈ ہے وہ خوشی خوشی لیتا ہے اور ٹکیٹ آئیٹم ہے یہ ایک اینڈر صحیح ہے اس کو کھولتا ہے اور کارٹونک جو ہے وہ اس کا ریپر ہے بچہ سب اندر سین ہوتا ہے لیکن یہ کارٹونک ریپر ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہے فراڈ ہے بچے کے ساتھ پلاسٹک ہے بس یہ کھلونا ہے یہ اینڈر کھلونا ہے اندر کیا ہے تھوڑے سے سانف کے اینڈے اور یہ دکھا بسکٹ یہ دیکھ ہے کیمرے میں دیکھ پا رہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن بچے اس میں بھی خوش ہے لیکن کچھ اندے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک چھوٹا سے کھلونا بھی ڈالتا ہے ایسے ہی نہیں کہ سارے ہی چھتیس پیس اس کھلونا ہوتے ہیں اس کے اور آپ اچھے بچ جاتے ساتھ آئٹم ساتھ آئٹم یہ بھی ایک کھلونا آئٹم ہے اس سے اُنہیں کھلے یہ ایک مٹی ہے گھرن پر کھلونے والی بارہ پیس کا پیکٹ ہوتا ہے اور جو آج کل بچے کھلونا دیکھتے ہیں دیکھنے میں بہت زیادہ ملتی ہیں اور وہ آرام سے پرچیس کر لیتے ہیں دس روپے کی ریٹیل والا ایٹم اور اس کی پرائس میں بہت زیادہ فلیکشویٹ کرتی کبھی آپ جاؤ گے تو پھانچ روپے سستہ مل جائے گا تو پھانچ روپے مہنگا بھی مل گے ٹھیک ہے تو 12 یعنی 120 روپے کا مال ہو گیا اور یہ ملتا ہے ہوسیل مارکٹ میں کبھی اسی کا کبھی پیچھ اسی کا کبھی پیچھ ہر تھا یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر مارکٹ میں سٹاک کم ہے پرائس بڑھ جاتی ہے مارکٹ میں مال چاہنے سے زیادہ آ چکا ہے پرائس اس کم ہو جاتی ہے تو یہ 100 روپے کا ریٹیلر کو آپ دو خوشی خوشی لیتا ہے اگر آپ کوئی اچھا ریٹیلر ہے وہ قانٹ ٹیٹی میں لیتا ہے ڈس بار ایک ساتھ لیتا ہے 90 پرائک میں دیدو 90 میں دیدو یار اگر آپ کو سستہ آیا ہے 75 70 کا آیا ہے کبھی آپ سستہ دے دو 10 روپے 20 روپے 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 لیکن اس کا بڑا مس لہ ہے کوئی دنوں میں بچوں کا دل ہو جاتا ہے مطلب ایک ریٹیلر کی shop پر اگر آپ دن میں 10 پیکٹ بیچے گا نا تو پیکٹ سے پانچ پیکٹ اور پھر پانچ سے دو اور چوتھے ہفتے اس سے لینے والا نہیں ہوگا اس کے پاس پڑی رہی پھر اس کو 6 7 مہینے تک 5 مہینے تک یہ بیجتے ہی نہیں لیکن دوبارہ پھر وہ بھپنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ سات item میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں explain کی اور انشاءاللہ نیکس پارٹ بہت جلدی اپلوڈ کروں گا شوٹنگ ابھی کر رہا ہوں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے نیکس پارٹ میں مزید جو میرے ٹیبل پہ آج item میں set کی ہو ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک چینل کو تھوڑا سا بڑھاؤ بلکہ اس پہ محنت کرو dedication کے ساتھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو کے نیکس پارٹ میں ضرور دیکھے گا thank you so much اللہ افیس